میں گوست آواز کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ بھی شوصل میں میں جا کے ماتھ ہم سے محبوب رہتا ہے کہ آواز سن رہے ہیں ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی ہو بیار میں ہو بنگال میں ہو چھارکن میں ہو کلکتہ میں ہو جلی میں ہو پنجاک میں ہو ان لوگ سے باور کرنا چاہتا ہوں جاپ قربانی کا جانور لکھا وہ سیدہ طریقے سے گھر میں لکھو اس کی باہر پھنٹ میں کرو اس کو نہلاو دھلاو اس کی خدمت کرو جب قربانی کر دینا حضرت آواز کے ساتھ اس کو قربانی کرو قربانی کی گام کو جاہے گا اس جگہ کو کبرے سے کوبر کر لیجئے کیا کر لیجئے کوبر کر لیجئے پندال بنا لیجئے ٹھیر دیجئے اس اڑیا کو ہو سکتا ہے ہمارے قربانی سے ہمارے دروروں کے قربانی سے ہمارے یہ بائے کھو ہو سکتا ہے کسی کا دل دل سکتا کوئی پرسانی میں ہو سکتا ہے ہم ایسا کام نہیں کریں گے یہی ملانہ آزاد کمیٹی کا مقصد ہے یہی ایم ہے اسی ایم کو لے کے معموب رضا ناخدہ مسجد کے نیچے جگریشن کے تاریخی مسجد میں جہاں ملانہ بلکلام آزاد نے بھی آواز بھی جاتا جہاں برکاندی جنگی میں آزاد بھی جاتا پنج جہاں ملانہ نیرے نے بھی آزاد کیا تھا اسی تاریخی جگہ سے میں آپ کو آواز دینے آیا ہو اُس جگہ کو کعبر کر لیجئے اپنے قربانی سے کسی بھی انسان کو کسی بھی مذہب کا ماننا ہو دل مطلب ہے یہ گا ہماری عبادت ہمارے لیے اگلا کیلئے نیبی ہو سکتی ہے تو ہمیں اس کا بیتحاد لکھنا ہم اس ملک میں رکھیں گنگا جمنی تحجیب ہے ہندو مسلم اقتار بھائی چارہ ہم کو اس کو منٹر لکھنا ہو سکتا ہے ہمارے سماج میں بھی کچھ سر پرے لوگ ہو اُس جانور کو لے کر دو اس کے بوسٹ کو لے کر دو مگر ایک بات یاد رکھئے گا اس میں غصبیٹی بھی ہوتی ہے اس میں غصبیٹی بھی ہوتی ہے آپ کے نام کو پتران کرنے کے لیے گر مذہب والے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو کم سے کم ہمیں یاد رکھنا ہے وہ کسی کے سارے پر اس ٹیس کی تفاق کو اس ٹیس کے اقتر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے سماج میں ہمارے گھلی کا بچہ ہمارے مذہب کا بچہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہمارا رسطدار اگر کوئی غلط کرنے کی کوشش کرتا جمعہ دار ناغری کو دیں گے اس کو پیار سے سمجھیں گے کیا جیسے سمجھیں گے پیار سے بیٹا ایسا مت کرو بیٹا یہ مت کرو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے جب اس کو پیار کی بھاسہ سمجھائیں گے اپنی نبی کی زبان میں اس کو سمجھائیں گے نبی کی طریقے سے سمجھائیں گے اسلام کے طریقے سے سمجھائیں گے مجھے امید کبھی ہے وہ بچہ بھی مان جائے گا ہر انڈا اصول ہو کر کے طریقے کے ساتھ سب چیز کرے گا تو کہنے کے مطلب یہ بات ہم نے بتا دیا قربانی گاں کو کیسے قربانی کرنا ہے دوسرا بات قربانی جب ہم لوگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں ایک دو تین چار پاس در سرور کرتے ہیں گوز کو اسلام میں تین حصہ میں بات دیکھی آئی ہے ایک اپنا ایک غریبوں کا ایک رشتداروں کا پائلہ حصہ مسکی غریبوں کو دے دیجئے دوسرا حصہ رشتداروں کو دے دیجئے تیسرا حصہ اپنے گھر کے لئے رکھ دیجئے تین حصہ بہت آسانی زمانے میں بات کروں بہت سلیس زمانے بہت تاکہ آپ وہ سپر آواز ہو جائیں اس لئے کہ اسلام کے بارے میں بتانا سب عالم فاصل کاری کی ذمہ داری نہیں ہے ہر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے جتنا وہ نولیج جانتا ہے جتنا اس کو نولیج ہے اپنے بھائیوں تک اسلام پہنچا دیں اس لئے میں جتنا جانتا ہوں میں نے جو اسلام کو پڑھا ہے میری ذمہ داری بنتی اس تک آپ تک پہنچا دوں تو کہنے کا مطلب یہ تین حصہ بات یہ غریب اس کی لوگ پہنچ ہے مگر اس میں ایک چک کلوز ہی ہے اب جب جانور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بھیکاری لوگ مسکین لوگ مانگنے والے دور تک کبھی کبھی آپ کو پریشان بھی کرتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے جب ہم قرمانی کریں جس بلڈنگ میں رہتے ہیں پہلے ذمہ داری بنتا ہے ادم سکول کے ساتھ یہ پوچھ لیجئے ہمارے بلڈنگ میں کس گھر میں اس بات قرمانی نہیں ہو رہی ہے بہت ہم بات بولنہ ہو ادم سکول کے ساتھ سنیے کس گھر میں اس بات قرمانی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کے واسقے آپ جب قرمانی کریں گے جس طرح آپ نے گھر کے لئے کلیجی علا کرتے ہیں آپ گھوست علا کرتے ہیں اس ساتھ ساتھ اسی وقت اس گھر میں بھی تبررک کے طور پر میں نہیں بولتا ہے ایک کلو دو کلو تین کلو پاس کلو دے دیں تھوڑا ہی دیجئے تبررک کے طور پر ضرور دے دیں گے قسم خدا کی میں بولتا ہوں اگر وہ گھر میں وہ انسان وہ گھر والے لوگ جب وہ گھوست کھائیں گے نا کتنی دعائے دیں گے میں بتا نہیں سکتا آپ کی قربانی کبھل ہو جائے گی کیا ہے ساتھ ساتھ اے بلوڑے ساتھ ساتھ یہی چیز تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو ہے قربانی کر لگتے بگل میں گھر والے کو پوچھتے لیے سب کو دھوڑے تو سب سے پہلے ذمہ داری بلتی جو لوگ قربانی رہی کیا اس کو گھوست پچھا ہے دوسری بات رشتہ داروں کو دیکھیں کہاں نہیں ہو رہا یہی سرسلہ قائم رکھیں اسی کو لے کر کے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں آپ کے دل سمپل جوان میں قربانی جاں کو ڈھک کر کے رکھنا ہے بھوشیدہ رکھنا ہے کسی کسی کا وائیدہ بھوالہ نہیں مچانا ہے تیسری بات گھوست ہر لوگوں تک پہنچے اور تبارون کے طور پر پہنچا ہے یہ ضروری ہے ہو سکتا ہم گھر میں رہتے ہیں بہت سارے گھریب لوگ اس گھلیوں میں رہتے ہیں بھوستہ نہیں ہے ان کو بھی گوشت دیجئے یہ لے دیجئے ایک دم قربانی آپ کی قبول ہو جائے گی اس لیے کہ پتہ ہے نا یہ گھر بھی گتی جا بہت زیادہ دن تک آپ گوشت کو نہیں رہ سکتے بات میں ایسا بھی بھی دیکھتا ہوں ایسا بھی سننے میں آتا ہے کچھ لوگ بلتا ہے ارے یار میرا گوشت جو ہے فریض میں خراب ہو گیا بندبو کر دیا تو بندبو کرنے سے بہتر ہے خراب ہونے سے کارپرشن سے ہم لوگ کا پرمیشن لیا ہوا ہے تھانے کو بولا ہوا ہے لال بزار کو بھی جا ہوا ہے جو ان کمیشنر بھی جا جو پیپر کا باتا ہے ہم لوگ کارپر پیپر میں کمزور آگ ہوئے مگر کلکتہ خراب کلکتہ مران آزار کمیر کی پیپر میں کمزور نہیں سب سے پہلے جو ہاتھ کا چارج نو تسنگ کا بنتا ہے ہم نے کارپرشن کو اوٹ ٹیکس ادا کیا ہے تاکہ جو جانور والے بیپاری حضرات تو وہ صحیح سے آپ نے سکون کے ساتھ رہ سکے ہم کارپرشن کی جگہ جب استعمال کرتے ہیں ان کی کچھ ٹیکس بنتا ہم نے اس کو ٹیکس دیا اور لال بزار کو بہتر بنانے کے لیے جورا ساکھوں کے اندر میں آتا ہے پھر لال بزار ہیڈ کوارٹر میں اس کو پیپر دیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو اور ہمارا یہاں پر کلکتہ ملان آزاد کمیٹی کے طرف سیحہ پر کیمپ بھی لگے گا آپ لوگ کیمپ میں بھی بیجی سو رہا کے بیٹھیں گے جو لوگ بھی اللہ نے فلائیت دیا تاکہ کسی قسم میں چوری بھی جانور کو نوجہ ہرشمنٹ نہ ہو کسی اس طرح بد اخلاقی پیش رہا ہے تو اس کو لے کر کے ہم لوگوں نے بھرپور طریقے سے یہاں پر ہمارا نمبر اسمائل رائے کے پاس ہوگا سب کے پاس ہے اور انشاءاللہ اپنے نگرانی میں اس کمیٹی کو میں دیکھوں گا اور ہماری ٹیم پوری کلکتہ ملان آزاد کے ٹیم جھارو کا بھی انتظام کیا ہے کارپرشن والا دیں گے نہ دیں کونسلر والے کے طرف سے آدمی جھارو دینے کے آئے چاہنا ہے اور کلکتہ منصور کا جو کلکتہ ملان آزاد کمیٹی کے ٹیم خود بخود جھارو دینا سفائی کا بھرپور انتظام رکھے گی اس لئے کہ اسلام بتاتا سفائی نشو ایمان ہے آدھا ایمان ہے تو ہم کو اس پر بھی خیال لگنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے مگر اسلام کا ایک پیروکار ہے ہم نے اس پر بھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ ایک چیز میں اور بتاتے چلوں گفتگو تو بہت زیادہ نہیں کرنے گا مگر آپ کو کچھ حصے بتانے کی لایا ہو اپنے تاریخ مکانوں سے تو باہر جھاکو ہم لوگ ہمیں اچھے لوگ کے ساتھ ہو جانے چاہیے نیکوں کے ساتھ ہونے چاہیے صادق لوگ کے ساتھ آنے چاہیے یہیں اسلام کی تبلیخ اس لئے سائے کا ساتھ اپنے تاریخ مکانوں سے باہر جاتو زندگی کی شماحہ در پہ کھڑی ہوئی جارو اگر ہم زکریہ اس چیٹ میں کام لے کر کے آپ کے درمیان میں آئے اچھا کام کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا بھی ویلکم کیجئے استقبال کیجئے کمیٹی میں بھی جوریں گے بہت بہتر انداز میں کام بھی بڑا نفرتوں کے جہاں میں ہم کو پیار کی بستیعہ بہتانی میرے زندگی کا ایک مقصد ہے ملک کو منافرت کے آپ سے کیسے بچا جائے ملک کو منافرت کے آپ سے بچانا ہے اس لئے ہر جگہ میں پیار کے سندیز دیتا ہوں بھائی چارے کے سندیز دیتا ہوں اسی سندیز کو لے کر میں پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں اور یہ سارا خرچہ بھی ہے سرپرہ سندیز چینل کرتی ہے اور اس میں اللہ کے فضل و قرب سے نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے دیتے ہیں جو سرپرہ کے معاملین ہیں جو لوگ ہیں ان کو لے کرتے ہیں اس لئے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سرپرہ سندیز چینل کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے پولو کیجئے اس لئے کہ یہ جلتا کی آواز ہے یہ آپ کے اپنی آواز ہے اپنے آواز کو دملے مت دی جائے نفرتی کی جہاں میں ہم کو پیار کی بستیہ بسانی ہے نفرتوں کی جہاں میں جہاں جی پی اتنا نفرت پیلا رہا ہے آرے شرپ پیلا رہا ہے وہاں پر پیار کی باتیں کرنا بہت مشکل کام ہے مرکنٹی نیو سرپرہ دوہزار سولہ سے ہزاروں پورگام کیا اور نہ جانیں یہاں پر کتنا تس پندرہ فیس پورگام ہم نے خود یہاں پر کیا نفرتوں کی جہاں میں ہم کو پیار کی بستیہ بسانا ہے دور رہنا کوئی تمام نہیں پاس آؤ تو کوئی باز بنیں میں بھولے دل سے آلے کلکتہ کا اپنے کلکتہ کے ملانا ازاد کمیٹے میں استقبال کرتا ہوں پورے ہندوستان کا سرپرس کے ملانا ملک و منافرت کا آپ سے کیسے بچا جاؤں کے میں استقبال کرتا ہوں اس لئے کہ ملک کو بتانا ملک کو بتانا سب محبوب رضا کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے ہر ہندوستانی کی ذمہ داری بنتی ہے سوپیہ خان کے میں سے مداری بنتی ہے اور سابر علی کے میں سے مداری بنتی ہے خاند صاحب کے میں سے مداری بنتی ہے چاند خان کے میں سے مداری بنتی ہے اب تمہیں حوزان کے ہاں پر جبے تھے میں اسی کی ذمہ داری بنتی ہے جس نے ملک بچے گا تو ہم نے سب لو بچیں گے یہی سے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں اسلام علیہ وسلم موسیقی K-Mall which is designed as a world class mall is the outcome of endless effort of our experts combined with modern superb techniques and new age design Book now